بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ ہیں حمزہ بیٹے آج کس چیز پر ویڈیو بنانی ہے یہ کیا کر رہے ہو تم یہ نا میں نے تھوڑا سا بائرہ لیا ہے جون سے میں دانا میکس لے کے ہوتا ہوں اس کو میکس دانے کو لے کے پھر اس کو میں نے نا ایک جون سے اپنی دنالی اس میں ڈال لیا ہے ڈال کے میں نے نا اس کو اوپر تک بھر لیا ہے بھرنے کے بعد ادھر سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے جو ہم کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو میں نے اوپر ڈالیا اوپر ڈال کے اس کے اوپر زیادہ سارا میں نے تیل ڈالیا اس کو میں نے میکس کیا ہے اچھی طرح میکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہلایا تاکہ جو اویل ہے وہ سارے دانے کے ساتھ لگ جائے اس سے ممہ جی نا جو مرگیوں کو کھانسی وغیرہ یا جو ان کے گلے خراب ہوتے ہیں اس میں یہ دانہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ جو ان سے اس چرہ میکس کرنا ہے کہ کوئی بھی دانہ جو ہے اس کو آئل کے بغیر نہ رہا بڑی مرگیوں کو زیادہ تیل میں دینا ممہ جی چھوٹی مرگیوں کو ان کو بچے جو ان سے ہیں ان کو تھوڑا کم آئل میں دینا ہے نہیں تو یہ تیل کیا تم سارے تیل والا دانہ سارے یہ سارے اپنے سارے دانے میں میکس کیا ہے یہ سارے بچے مرگیاں وہ جب کھائیں گی نا اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگی یہ سرسوں کا تیل تو بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے ہاں یہ جانور لوگ گائیں بین سے بکری کو بھی دیتے ہیں تاکہ وہ گرم ہوتا ہے نا تو ان کے نالیاں رگیں وغیرہ ساف کر دیتا ہے یہ تیل ہاں میں نے بھی یہ لوگوں کو سنا ہے جو ہے کہ وہ بکریوں کو بھی دیتے ہیں بکریوں کو بھی جب دے نا تو ان کا میدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور ان کی امیونٹی یعنی کوتے مدافت میں فائدہ دیتا ہے پھر وہ جو چارہ وغیرہ کھاتی ہیں نا تو ان کے گلے کو بھی نہیں چپکتا اور کوئی اس سے جو ہے انہیں کو زہرباد وغیرہ کا مسئلہ بھی نہیں بنتا ہے اس لئے نا یہ جو ان سے تیل ہے نا یہ نالیاں گراب اور یہ جو ان سے چیزیں ساف کر دیتا ہے اس لئے میں نے آج سوچا کہ ہاں نہیں ذرا رمیڈی بناتے ہیں اپنے مرگوں کے لئے اس لئے میں نے آئینا مرگوں کو دانا مکس کر کے پیل کی اندر دیا ہے اس سے لگتا ہے کہ دانے کی طاقت جو ہے وہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا ہاں جی ممہ درا بولنا یہ چینل والا جو جو ہمارے چینل پر رہے ہیں وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ہماری ویڈیوز بہت انفارمیٹیو ہوتی ہیں اور سیمپل ریمیڈیز ہوتی ہیں یہ جو ان صاحب میں نے جو دانا نا وہ زیادہ آئیل والا تھا اس میں میں نے اور دانا ڈالا ہے کیونکہ یہ چھوٹے چیز ہیں چیز کو زیادہ آئیل والا دانا نہیں دیتا کیونکہ یہ دانا جرم بہت زیادہ دانا ڈالا ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کو کھلانا شن کر دیا اور بڑے شوق سے وہ کھا رہے ہیں یہ دانا گلوں میں چپکتا نہیں ہے صحیح ہے یہ ان کے نا بہسم کی شدت ہونے سے پہلے پہلے ان کے میدے جو ہیں انتڑیاں جو ہیں بلکل صاف ہو جائیں گے گلے بھی صاف ہو جائیں گے اس کو با ممہ میں نے برطن لیا برطنوں کو صاف کیا اور ان کو پانی ڈالا کیونکہ صبح کا ٹائم تھا تو صبح کو پانی جو ان سا فریش ہیں مرگیاں جب زیادہ پیتی ہیں صبح کو پانی اس لئے میں نے جل جل دی ان کو برطن وغیرہ دھو کے پانی ڈال دیا اور مرگیاں میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں ہاں بھی یہ والا ایک دفعہ ضرور پائی کریں اس طرح دانہ لے کے دانے میں آئل مکس کر کے اس کو دو تین منور طرح ہلاک ہے اچھی طرح جب وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں مکس کر کے پہلے ان مرگیوں کو وہ والا دانہ کھلانا اس کے بعد پانی دینا تاکہ یہ نہ ہو آپ پانی پہلے دے 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 دانہ بعد میں دیں کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے یہ دانہ زیادہ اثر کرتا ہے اس لئے ان کو پہلے دانہ دینا ضروری بھر سرسون کا تیل ہے یہ بہترین جو ہمارا قدرتی انٹی بائٹک ہے کچھ چیزیں ہی ہیں جو قدرتی طور پر انٹی بائٹک کے طور پر کام کرتی ہیں جن میں سرسون کا تیل ہے حل دی ہے اور لیسن ادھرک ہے ہمارا صبح پانی دھا رہا تھا چوچے دیکھو کیا کر رہے ہیں یہ تو ہم شراتے کریں گے نا ایسی اپنے کی مائیں کے پاس ہیں بڑے تیز ہو گئے ہیں دن پہ دن ہے یہ ماں ان کی مائیں مارتی بھی بڑا زیادہ ہیں اور ایسی ان کو لگتا ہے کہ یہ میرے بچے کو پکڑنے لگے لیکن یہ چنچے مارتی ہیں دانہ ڈالتے ہیں جب یہ جانے لگے تھے نا تھے پھر یہ بابا آگیا یہ پٹھے لے گے لوسن لے گے لوسن بھی یہ جو ہے جس کو یہ برسین بھی کہتے ہیں یہ بھی گرم ہوتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے